اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ترجمہ آیت میں ہم بہترین انسان کے بارے میں جانیں گے ارشاد باری طالع بھلا وہ شخص جس نے اپنے امارت یعنی مسجد کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا و خوشنودی پر رکھی بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد ایسے گڑھے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے سو وہ امارت اس معمار کے ساتھ ہی آتش دوزخ میں گر پڑی اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا آج کے ترجمہ حدیث میں ہم سیکھیں گے کہ کون کون سے کام صدقے کے زمرے میں آتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روز انسان کے ہر ایک جوڑ پر صدقہ لازم ہے اور اگر کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کرے کہ اس کو سہارہ دے کر اس کی سواری پر سوار کرا دے یا اس کا سمان اس پر اٹھا کر رکھ دے تو یہ بھی صدقہ ہے اچھا اور پاک لفظ بھی زبان سے نکالنا صدقہ ہے ہر قدم جو نماز کے لئے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور کسی مسافر کو راستہ بتا دینا بھی صدقہ ہے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں شکریہ